امکی ام کے قائد الطاف حسین نے کو ہاتھ میں متاثر ان کے کیمپ میں خودکش دھماکوں کی شدید مضمت کی ہے اور بے گناہ افراد کے جاباک ہونے پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے لندن سے جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جو اناثر خودکش حملوں بم دھماکوں اور درشتگردی کی دیگر کاروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کا خون بھا رہے ہیں وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں انسانیت پر یقین دکھنے والے ہر فرد کو درشتگردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے امکی امکی قائد نے درشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے لوائقین سے دلی تاثریت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالی جان بھاک ہونے والوں کو جنت السردوس میں جگہ دے انہوں نے زخمیوں کی بھی جلد سے ہیتیابی کے لیے دعا کی پہدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے ایکوہارٹ میں متاثرین کے کیمپ میں خودکش بم دھماکوں کی شدید میں سمت کی ہے اور اس کے نتیجے میں بے گناہ افراد کے جان بھاک ہونے پر دلی افصول کا اظہار کیا ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جو اناثر خودکش حملے بم دھماکوں اور دہشتگردی کی دیگر کاروائیوں کے سرے محصول دو گناہ کلمہ گم مسلمان کا خون بہارہ لینے وہ مسلمان کو کجا انسان بھی کہلانے کے مستحق نہیں ایک چونکہ قائد الطاف حسین نے دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے نوائکین سے تازیت کی اور زخمیوں کی سہتیابی کے لیے دعا کی پہدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے کوہارٹ میں متاثرین کے کیمپ میں خودکش بم دھماکوں کی شدید الفاظ سے مضمت کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو اناثر خودکش حملوں بم دھماکوں اور دہشتگردی کی دیگر کاروائیوں کے ذریعے معصوم و بے گناہ کلمہ گو مسلمانوں کا خون بہارہے ہیں وہ مسلمان تو کیا انسان بھی کہلانے کے مستحق نہیں بلکہ ایسے اناثر انسانیت کے کھلے دشمن ہیں اور انسانیت پر یقین رکھنے والے ہر فرد کو ان انسانیت دشمن اناثر اور ان کے حامیوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے علطاق حسین نے دہشتگردی کے واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلتازت کا اظہار کیا اور دعا کی کہ لطالع جرام بھاک ہونے والے افراد کو جنت الفردوس میں جرادے اور لواحقین کو صبر جرمیل عطا فرمائے انہوں نے زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے بھی دعا کی